ممبئی میں ہے مہاراش کی بات کرتے ہیں اہم سٹیٹ ہے اس چناؤ میں یہ آپ مانیں گے پچھلی بار آپ لوگ شفصینا کے ساتھ تھے 48 میں 41 سیٹیں یہاں ملی تھیں اس بار تھوڑی کھچڑی ہے دو دل ٹوٹ گئے ہیں ایک دل آپ کے ساتھ ہے ایک دل ردھان منتری ڈوپلکیٹ شفصینا بولتے ہیں تو اس کو اس بار آپ کیسے دیکھتے ہیں 8 سیٹوں پر آپ لڑ رہے ہیں اور 23 سیٹ پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی آئے تھی کیا یہ ڈیفینڈ کر پائیں گے کیونکہ بگ پکچر میں مہاراشتر بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے آپ کو یاد ہوگا دو جار انیس کا لوگ سبا چناؤ نریندر مودی جی کے نام پہ لڑا گیا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے یہاں کے ایم پی کو شفصینا کے ایم پی کو جتانے کے لئے میں گلی گلی میں گھناؤں ہر ایسوسیشن اور ریزنینٹ ویلپیر ایسوسیشن کی میٹنگز میں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ مودی جی کو دیکھ کے ووٹ کریے مودی جی کا چناؤں ہے دیش کے پردان منتی چننے کا چناؤں شفصینا کے ایم پی جیتے تھے مودی جی کے نام پہ اور وہ بھلی باتی وہ سب سمجھتے ہیں ایسے ہی انیس کے اسیمبلی الیکشن میں دیویندر فرنویس مکہ منتی بنیں گے بار بار کہا جاتا تھا ہو جا کر ہوتا تھا کئی ایسے سٹیجز پہ پبلک میٹنگز میں جہاں ادھر ادھر ٹاکری جی بھی بیٹھے رہتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیویندر فرنویس کو مکہ منتی بنانا ہے اس چناؤں اس کے بعد وشواز گھاٹ ادھر ٹاکری جی نے کیا مودی جی کے ساتھ دیویندر فرنویس کے ساتھ آخر ہمارا گھڑ بندن تھا گھڑ بندن نے ووٹ لیے تھے مجورٹی لی تھی لیکن ان کی جو مہتوک آنشاہ تھی کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مکہ منتری بننا ہے اور شاید اپنے لڑکے کو ستھاپت کرنے کی جو چاہت تھی اس لالچ میں انہوں نے تھیاگ دیا بالہ صاحب ٹھاکری کا ہر ایک وہ اصول جس کے لئے شیف سینہ کھڑی ہوئی تھی ہندوتو کو تھیاگ دیا انہوں نے بالہ صاحب نے جو بڑا فیمس ان کا واقعہ ہے کہ میں اپنی پارٹی بند کر دوں گا لیکن کانگریس سے کبھی گٹ بندن نہیں کروں گا اس کو تھیاگ دیا اور تشتھی کرن کی رادنیتی کے ساتھ ادھاو ٹھاکری جی جا کے رہول گاندی کی گود میں بیٹ گئے میں سمجھتا ہوں کہ شیف سینہ کے اندرونی اس کا کافی گصہ تھا ایم پی ایم ایلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کا اگلی بار کوئی ہستیتوہ نہیں رہے گا اس پرکار سے اور اس پرستیتی میں لگ بگ پوری شیف سینہ نے تیہ کیا کہ ہمیں نیتہ بدلنا پڑے اور جب نیتہ بدلہ انہوں نے اکنا چھنڈے جی کو نیتہ بنایا تو کچھ لوگوں نے تیہ کیا کہ وہ پارٹی کے باہر رہیں گے ادھاو ٹھاکری جی ایک سپلنٹر گروپ بن کے رہ گئے کچھ دو چار سینئر لیڈرز ہی ہیں ان کے پاس باقی پورے ایم پیز ایم ایلے ایز ادھیکانج تو اوریجنل شیف سینہ کے ساتھ ہی ہیں تو یہ کوئی سپلٹ نہیں ہے شیف سینہ is انٹیک چھوٹا سپلنٹر گروپ باہر ہے ویسے ہی راشتروادی کانگریس اجید پوار is the natural leader شرد پوار اپنی لڑکی کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی کو تیاک دیا نہیں تو تو چودہ میں بھی بی جے پی کے ساتھ گئے سترہ میں جانا چاہ رہے تھے انیس میں گئے اور پھر بیک ٹریک کیا ایسا نہیں لگتا کہ کچھ سیمپتی ہو سکتی ہے ادھر ٹھاکری اور شرد پوار کیا موڈی جی اور فڈڈویس کے لیے ہوگی کیونکہ آفٹر آل دھوکہ تو ان کو دیا گیا بیک سٹیپ تو ان کو کیا گیا ویشواز گھات تو موڈی جی اور فڈڈویس جی کے ساتھ ہوگی تو افٹر آل سیمپتی ہوگی تو ادھر کانچ لوگوں میں ان کے لیے سیمپتی ہوگی کچھ ماترہ میں اجید پوار کے لیے سیمپتی ہوگی جس کو پون بنایا گیا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اتنے مہاراشر میں ایک طرف اور دوسری طرف پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ شرد پوار اور ادھر تھاکری شرد پوار جو ہے اجید پوار کو جوئن کر سکتے ہیں تو یہ کوئی میسیجنگ ہے اس کو کیسے پڑھا جائے اس کو کیسے دیکھا جائے مجھے لگتا ہے انہوں نے تو صرف جب شرد پوار جی نے گھٹنے ٹیک دیے اور انہوں نے بتایا کہ اب ہم ہماری پارٹی یا چھوٹی پارٹیاں کانگریس میں ویلین ہو جائیں گی تو یہ سپشت ہو گیا یہ بارہ ماتھی کے چناؤں کے بات کا تو یہ تو سپشت ہو گیا کہ انہوں کا اندازہ آگیا ہے کہ بارہ ماتھی میں سنیترا پوار جی جیت رہے ہیں اور سپریہ سولے جی ہار رہے ہیں اور ان کو دھیان میں ہے کہ ان کے پاس تو ایک ہی لکش ہے کہ کئیسے سپریہ سولے جی کو بچانا تو اب تو نہ ان کے ازراج سبہ رہے گی دینے کے لیے لوگ سبہ ہار جائیں گے تو اس سے شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں سپریہ سولے کو کانگریس جوئن کرا دوں گا پارٹی میں اور کو تو رکھا ہی نہیں ہے تو سپریہ سولے جی کانگریس جوئن کر دیں گی تو ویسے ہی ان کا جو سپلنٹر گروپ ہے اس پہ بھی کچھ جا دہ رہے گا ویسے ہی ادھر تھاکری جی تو کانگریس کی بی ٹیم من گئے ہیں ان کے کہنے پہ ان کے ہی سلا مشہور پہ چل رہے ہیں تشتھی کرن کی راجنیتی has become the calling card of ادھر تھاکری جی جو کتنی حرانی کی بات ہے انہوں نے ہندوٹو کو تیاغ دیا بالا صاحب کے سبی مول صدانتوں کو تیاغ دیا اس بار مہاراش میں کافی مسلمان ادھر تھاکری سینہ کو ووٹ کر رہے ہوں گے ہاں آج کل تو مسلمان ووٹس کی راجنیتی کے پیچھے ادھر تھاکری جی دوڑ کے جا رہے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ بالا صاحب کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی آج کی ان کے لڑکے کے ویہوار کو دیکھ کے پر ان کو یہ بھی سنتوشتی ہوگی کہ اکنا چندے جی نے ان کے مول صدانتوں کو ابھی بھی سنبھال کے رکھا ہے اور شفصے نہ ان کی انٹیکٹ ہے دربا گیا ہے کہ خود کا لڑکا ہی صدانتوں کو چھوڑ گیا لیکن میرا ماننا ہے کہ جو ہماری نیتی ہے ہماری مہایوتی کی نیتی ہے ہم مسلمانوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اور میں تو اپنے شیطے میں دیکھ رہا ہوں بھاری ماترہ میں ہمارے مسلم بھائی بین ہمارے کو سمرتن دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کل بھی پوریہ ایک بڑا گروپ ہاکرز کا آیا تھا میرے کاریلے میں انہوں نے سم نے کہا موڈی جی نے ہمارے دھیان رکھا ہے ہمیں سوانی دی یوجنا دی ہمیں الگ الگ پرکار کی یوڈناؤں سے لاب ملا ہے ٹھپل تلاک کے تانون سے ہمارے ماتا بہنوں کو سرکشہ ملی ہے ہماری بیٹیوں کی ہمیں چنتہ رہتی تھی ہمیں موڈی جی نے اس سے نجات دلائی بیٹیوں کی چنتہ سے ایک ڈائریک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا آپ نے مسلمانوں کی بات کی پر مہراشت میں یہاں پہ ماراٹھا سنٹیمنٹ جو ہے وہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی تھوڑا اگینٹسٹ ہے یہاں پہ ماراٹھا ایجیٹیشن ہوا منو جرانگے پارٹیل جی نے جو ہے ایجیٹیشن کیا آج بھی کچھ کلائریٹی ہے کیا اس میں کیا ماراٹھا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور یہ ایک بہت بڑا ووٹ بلوک ہے بھی کہ پوری ماراٹھا سماج سمجھتا ہے کہ اگر ان کے ہیتوں کی رکشہ کوئی کر سکتا ہے تو پردان منطری نریندر موڈی جی اور موڈی جی اور یہاں پہ ہماری مہیوتی کی سرکار یہ جو ڈبل انجن سرکار ہے یہی ماراٹھا ہیتوں کا ارکشن کر سکتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا ووٹ اگر ادھر ادھر دے دیں تو وہ وفل ہو جائے گا نہ کوئی چنکیا پائے گا نہ کوئی ان کے ہیتوں کی رکشہ کر پائے گا تو مجھے پورا وشواس ہے کہ ماراٹھا بھائی بہین مہاراشتہ کے موڈی جی کے ساتھ ہے اور موڈی جی کو ہی سمرتن آشربات دیں گے پیو جی ممبئی نورتھ آپ کی سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا گڑ رہا ہے پچھلی بار بھی بہت بھاری جیت ہوئی تھی کیا پچھلے بار کے مارجن کو بیٹ کر پائیں گے یہ تو جنتہ جناردہ نہیں تھے کرتی ہے کیا بیٹ کر پائیں گے کیا نہیں پر ابھی تک جو سنے جو آشربات جو سمرتن جمین پہ مجھے ملا ہے جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے جگی جوپڑی ہو کوئی سماج ہو کوئی ایسا وقتی نہیں ہے کوئی ایسا پورے پردیش میں پورے کانسٹوینسی میں شیطر میں میرے کو شیطر نہیں دکھا لوگ نہیں ملے جن کا رتی بھر بھی میں نے نیکیٹیوٹی دیکھی ہو سماج کا ہر ورگ آج موڈی جی کے ساتھ جانا چاہتا ہے یہ ووٹ تو موڈی جی کے لئے آشربات کے روپ میں اتھر ممبئی کے لوگ دیں گے موڈی جی کی گیارنٹی اور میرا دھرہڑ سنکل کہ مجھے موڈی جی کی گیارنٹی اتھر ممبئی کے لوگوں کے جیون تک پہنچانی ہے اور اتھر ممبئی کو اتھر ممبئی بنانا ہے یہ میری نشٹا مجھے وشواس ہے کہ بہت ہی اچھی طریقے سے لوگ اتھریں گے ووٹ ڈالنے پچھلی بار سے ادھیک ووٹ ڈالیں گے اور وہ ووٹ موڈی جی کی رئے ڈالیں گے کانگریس کے جو کانڈیڈیٹ ہیں بھوکشن پارٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤٹسائیڈر ہیں تھوڑا ماراتھی ورسز گجراتی کلر بھی دینے کی کوشش چاہ رہی ہے ان سب سے کچھ فرق پڑے گا آپ پہلی بار ممبئی کار ہونے کے بعد آپ اپنے کو کیسے دیکھیں یہ جب کوئی وشاہ ہین ہوتا ہے جس کے پاس کوئی وشاہ نہیں ہو کوئی پرنسپل پولیسی وشن نہیں ہو کسے کے پاس کوئی فالوئنگ نہیں ہو اور مدہ بھی نہیں ہو تو وہ اس پیکار کے مدہوں پہ اتر آتے ہیں اور مزیدار بات دیکھیں نا ہم سب ممبئی کر ہیں آپ بھی ممبئی کروں میں بھی ممبئی کروں کبھی آپ نے آپ کو دکشن ممبئی کر یا اتر ممبئی کر بولائیں آپ